بسم اللہ الرحمن الرحیم مکہی کے آٹے کے بہت ہی آسان بہت ہی مزے کی اور فٹا فر سے بن جانے والی ریسپی ہے کون کونسی چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہے ویڈیو کا آپ نے سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ہمارے چینل کو پہلے کر لینا ہے سبسکرائب تو یہ جو میرے پاس چیزیں پڑی ہیں گلاس اور باٹل ہیں ان کی مدد سے ہم نے بسکٹ بنانے ہیں ان کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے یہ چل کے آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے اور دکھائیں گے بھی تو چلیں بھی سٹارٹ کرتے ہیں بنانا کہ پہلا خاص سٹیپ ہم نے کون سا کرنا ہے پہلے سٹیپ میں ہم نے لے لیا ہے ایک بول اس میں ڈالیں گے ہم مکہی کا آٹا مکہی کا آٹا میں نے لیا ہے یہ والی ڈیڑ پیالی یہ بول میں سب سے پہلے ہم ڈال لیں گے یہ ڈال کے اسے کریں گے ہم سائیڈ پہ اور ہم نے لے لیا ہے پیالے میں ایک کپ دودھ دودھ کو ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے ڈالنی ہے چینی ایک دودھ میں میں تقریباً چاہ سے پانچ چینی ایڈ کروں گی مکس کر کے میں ٹیسٹ کر کے چیک کر لوں گی کہ صحیح ہے کہ نہیں اگر کم ہوئی تو میں اور ایڈ کر لوں گی دودھ کو ہم نے صحیح طرح میٹھا کرنا ہے تو آپ بھی چیک کر کے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر لیجئے گا صحیح میٹھا ہم نے اسے کرنا ہے اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے پھر چلیں گے ہم اگلے سٹیپ کی طرف کے کون کون سی چیزیں اور ہم نے اس میں ایڈ کرنی ہے یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے ایک ادد انڈا انڈے کو ہم نے تھوڑا سا پھینڈ کے اسے ڈال لینا ہے ہم نے اسی آٹے میں جو ہم نے بول میں ڈالا ہے انڈا ڈال کے ہمارے پاس ہے یہ بڑی کٹے ہوئے بادام اور ناریل بلکل بڑی کٹا ہوا ہے ان کو یہ اس میں جائیں گے اور ہمارے پاس ہے ایک چمچ تل ان کو ہم نے اچھی طرح صاف کر لیے تھے یہ جائیں گے اس میں یہ ساری چیزیں ڈال لے کے بعد چمچ کے ساتھ اسے ہم تھوڑا سا مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد جو ہم نے دودھ میٹھا کر کے رکھا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو گوننا ہے یہ ہے جی دودھ اس کے ساتھ ہم اسے گون دیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں گے ایک ساتھ ہم نہیں یاد کریں گے چمچ کے ساتھ ہم پہلے مکس کر لیں گے اس کا ہم نے بیٹر نہیں بنانا اس کو ہم نے آٹے کی طرح گوننا ہے تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے پہلے چمچ کے ساتھ مکس کر لوں گے پھر ہاتھوں کے ساتھ اسے ہم گون لیں گے ہم نے اس کا ہم نے اس کا نہیں بنانا اسے کیا کرنا ہے ہم نے رکھ دینا ہے چا سے پانچ منٹ کے لیے جب تک اسے رکھتے ہیں تب تک ہم جا کے کر لیتے ہیں اگلا خاص ٹیپ چلو شروع کرتے ہیں کہ اگلا سٹیپ ہم نے کون سا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس بوٹل اسے ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو نیچے والا اس کا ڈیزائن والا پارٹ ہے اس کو ہم نے الگ کر لینا ہے ٹھیک ہے اسے ہم الگ کر لیتے ہیں یہ ہمارے کام کا ہے یہ جو نیچے والا پارٹ ہے نا یہ یہ نیچے والا ڈیزائن والا پارٹ ہم نے الگ کر لی ہے اسے ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے چلیئے اگلے سٹیپ میں آپ کو دکھاتے ہیں الحمدلیہ ڈو کو رکھے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اسے اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا ہم نے اس کا آٹا اتار لینا ہے ہاتھوں پہ ہم نے تھوڑا سا آئل یا گیل گا لینا ہے تھوڑا سا بلکل جو آٹا ہم نے لیا تھا اس کا ہم نے اس طریقے سے گول گول پیرا بنا لینا ہے پہلے یہ ہاتھ کے ساتھ ایسے تھوڑا سا پریس کر کے اس کی ہم بنائیں گے ٹکی زیادہ موٹی نہیں بنائیں گے تھوڑی پتلی رکھیں گے ایسے رکھ کے یہ جو ہمارے پاس ہم نے باٹل کا یہ پارٹ الگ کیا تھا اسے ہم نے کیا کرنا ہے ایسے ٹکی کے اوپر رکھ کے اپنے اوپر سے پریس کرنا ہے اور یہ جو آٹا ہے ریک یا نا سائیڈو پہ یہ ہم نے اتار لینا ہے اور آرام سے ہم نے اس کو اوپر سے اٹھا لینا ہے اور الحمدللہ ایک پیاری سی شیپ میں ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے یہ ہمارا بسکٹ یہ دیکھ لیں اس طرح کہ ہم نے اسے شیپ تیلی ہے تھوڑا سا اوپر سے پریس کر کے اسے تھوڑا سا پتلہ کر لیں گے موٹا ہم نے اسے نہیں رکھنا موٹا ہوگا تو کیا ہوگا صحیح سے یہ کرسپی ہمارا نہیں بنے گا یہ پھول جائے گا اس لیے تھوڑا پتلہ ہم رکھیں گے ٹکی ہم نے تھوڑی پتلی رکھنی ہے یہ دیکھ لیں اس طرح سے ہم نے بنا لی ہے اس کے اوپر ہم نے تھوڑے سے لگا لینے ہے تیل تیل لگا کے ایسے ہم نے اور ڈیزائنوں کا بھی بنا لینے ہے دیکھ لیں ایک یہ ہم نے لیا ہے اور اس کے ساتھ بھی ہم اس ڈیزائن کا بنا لیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے جس ڈیزائن کے بھی آپ نے بنانے ہیں یہ دیکھ لیں الحمدللہ یہ بھی ہمارا ریڈی ہو گیا ہے بے کرو اس طرح کہ ہم نے پتلے پتلے بنانے ہیں زیادہ موٹے ہم نے ان کو نہیں رکھنا اس کی اوپر بھی ہم تیل لگا لیں گے اور ایسے ہی ہم جس ڈیزائن کے بنانے ہیں ہم بناتے جائیں گے اور یہاں پہ اب ہم ایک سیمپل گول بنائیں گے اس کے لیے ہم نے یہ گلاس لیا ہے گلاس کی مدد سے ہم بنا لیں گے جس کو ہم نے سیمپل رکھنا ہے وہ ہم نے یہ بنا لیا ہے دیکھ لیں اس طرح سے prov preון فرائی دونے موٹو انسکół اس میں دکھو پٹلے دپکی مولد کی بسکر بنا کر let the کراحی دیکھو اس پر به بوسکیٹ ہمارے بسکٹ ہیں یہ ایک ایک کر کے ہم رکھیں گے گی میں ارام ارام سے ہم رکھیں گے آنچ کو ہم نے تیز نہیں رکھنا آنچ کو ہم نے تھوڑا میڈیم نہیں رکھنا ہے گی ہم نے تھوڑا ہی ڈالنا ہے جس میں ہمارے بسکٹ ڈوبے نہ ڈیپ فرائی ہم نے ان کو نہیں کرنا ایسے ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے ڈیپ فرائی ہوں گے تو کیا ہوگا ہے بسکٹ ہمارے پھول جائیں گے ہمارے کرسپی نہیں بنیں گے ٹھیک ہے یہ سارے ڈال کے ہم نے ساتھ ہی چمچ نہیں سلانا ایسے ہی ہم ان کو ہم نے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے ان کی جو ایک سائیڈ ہے ان کو ہم نے کلر میں تبدیل ہونے دینا ہے تو ابھی شیریں گے نہیں الحمدللہ یہ تھوڑی سی دیر ہو گیا ہے تقریبے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہو گیا ہے آنچ ہماری ہلکی تھی ان کی سائیڈیوں کو ہم دھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں اس طریقے سے آرام سے کریں گے الحمدللہ یہ دیکھ لیں پیارا سا خوبصورت سا کلر آ گیا ہے ایک سائیڈ پہ سارے بسکٹ ہم یہ اس طرح سے پلٹ لیں گے زیادہ جلے نہیں یہ دیکھ لیں بہت ہی سنہاری سا کلر اوپر آ گیا ہے کیونکہ آنچ ہم نے تیز نہیں رکھا تھا یہ دیکھ لیں اس طرح دوسرے سائیڈوں کا بھی ہم نے ایسے ہی کر لینا ہے دوسرے سائیڈ پہ بھی پیارا سا کلر لے آئیں گے کلر دوسرے سائیڈ پہ آتا ہے تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں الحمدللہ دونوں سائیڈوں سے یہ ہمارے بسکٹ پک چکے ہیں بند گئے ہیں یہ دیکھ لیں زیادہ پھولے نہیں ہیں یہ کرسپی سے ہمارے بند گئے ہیں یہ جو نظر آ رہا ہے نا وہ میں نے دوبارہ ڈالا تھا بعد میں پیارا سا کلر آ گیا ہے اس طرح کہ ہم نے یہ فرائی کرنے ہیں اس سے اب ہم نکال لیں گے پلٹ میں یہ ایک بعد میں ڈالا تھا یہ دیکھ لیں میں نکال لیں گے ایسے ہم سارے فرائی کر لیں گے الحمدللہ الحمدللہ بسکٹ ہمارے مکہی کے آٹے کے بلکل تیار ہو گئے ہیں یہ دیکھ لیں بہت ہی آسان ہے فرہ فرس سے یہ بن گئے ہیں ذرا بھی ٹائم نہیں لگا کرسپی سے یہ مزیدار سے پیارے سے کلر کے ساتھ یہ ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں اگر آپ نے پہلے کبھی مکہی کے آٹے کے بسکٹ نہیں کھائے تو لازمی ٹرائے کیجئے گا دیکھ لیں آپ نے بہت ہی آسان ہے کوئی زیادہ چیزیں استعمال نہیں ہوئے گھر میں اویلیبل چیزیں ہم نے استعمال کی ہیں امید شدد دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آج لائک کر دیجئے گا کمنٹ کر کے لازمی بتائے گا کیسے لگی آپ کو آج کی ماری یہی ریسپی اور آج کی ویڈیو شکریہ آپ کی چاہت کا آپ کی اظہار کا آپ کی سپورٹ کا ویڈیو بھی ختم نہیں ہوئی یہ ہم چیک کروائیں گے ابو جی کو اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسے بنے ہیں ہمارے یہ مکہی کے بسکٹ چیک کرو ابو جی کھا آگے ہاں جی ابو جی کیسے بنے جی ہاں جی ابو جی نے کھا کے بتایا ہے کہ کیسے بنے ہیں آپ نے بھی کمنٹ کر کے لازمی بتانے ہیں کہ کیسے بنے آج کی ماری ریسپی کوئی غلطی ہوگی ہے تو معذر دعاوں میں یاد رکھے گا ذہنی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ مہربانی دلدیاں کے حرانیاں نے میری ویڈیو ویکھ نوازتے پسند کر نوازتے میرے چینلوں سبسکرائب کر نوازتے یہ تلیوی لازمی ہو جا لائک اور میری ہر نوی اون والی ویڈیو نو حاصل کر نوازتے رب راکھا